جائے شری مہا کال میں ایسٹو وکرم آج بات کریں گے جب راہو آپ کی گنڈلی میں پانچ میں بھاو میں ہوتے ہیں کیا رزلٹ دیتے ہیں پانچ ماہ بھاو ہوتا ہے بدھی ودیہ سنتان گیان آپ کی اچانک لگنے والی لوٹری آپ کے پرین سمند آپ کی پیٹ کی بیماریاں آپ کی گپت شکتیاں جب راہو پانچ میں بھاو میں ہوتے ہیں تو کیا مشکلیں ہوتی ہیں اور کیا اس کا حل ہے آج بہت ہی اچھے اپائے لے کر آپ کے لئے آیا ہوں جو شاید بدل سکتے ہیں آپ کی جندگی سارے دکھتور ہو جائیں گے آپ کے بنے رہیے میری ویڈیو کے انت تک میرے ساتھ پانچ میں گھر میں سوریہ گروہ اور چندرمہ کی انرجی دیکھی گئی ہے ان کی پاور دیکھی گئی ہے اگر کنڈلی میں سوریہ گروہ چندر اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو راہو بھی اچھے ہی ریزلٹ دیتے ہیں اچھے راہو ہونے سے جاتک بدھیمان اور ہر پرکار سے نپن دیکھا گیا ہے اپنی لائف میں بڑا ہی امیر بڑا ہی پنچول دیکھا گیا ہے یہاں ماتا کا سکھ بھی بہت ملتا ہے ماتا کے سکھ کا مطلب ہوتا ہے جمین جائداد کا سکھ بھی جاتک کو بہت ہوتا ہے اگر وہیں راہو خراب ہو جاتے ہیں تو سوریہ گروہ چندرمہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو بالکل الٹرزلٹ ملتا ہے پہلے تو قسمت مندی پڑ جاتی ہے بدھی بھی اچھی طرح سے کام نہیں کر پاتی اور جو جو مصیبتیں آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی وہ بھی آ سکتی ہیں کئی بار سنتان پکش سے بہت سی مصیبتوں کا برے رزلٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے تو سنتان ہوتی ہی نہیں ہے اگر ہو جائے تو سنتان پکش سے ساری زندگی لائف میں پرولم آتی ہی رہتی ہیں یہاں خراب راہو پیٹ میں سنبندت بیماریاں بھی دیتا ہی دیتا ہے آپ ہی اپنے کام کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور کام کاج بھی ٹھپ ہونے پہ آ جاتا ہے نیم اور فیم آپ کا سب خراب ہو جاتا ہے بدنامی تو ملتی ہی ملتی ہے پولس کیس بھی بن سکتا ہے راہو کے مندے سے بچنے کے لیے ایسے اچھے اپائے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا جیسے کہ آپ کی مکان مکان کی نیو ہے جو اس میں چاندی کے ٹکڑے دو وہ جرور دبائیں اور بری عادتوں سے بہت دور رہیں پرائی استری سے ماس شراب ہنہ کچھ بھی ہو تو بری عادتوں سے دور رہیں تو راہو آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا یہ تو تھا پانچ میں گھر میں راہو کے مندے ہونے کا کیا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے اور کیا کیا پائے ہے آگے میں آپ کے لئے لے کے آؤں گا راہو چھٹے گھر میں تب تک کے لئے ہر ہر مہادیو ہر مہادیو ہر مہادیو ہر مہادیو